اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ان کی ماںوں سے نکاح کر کے ان کو تحفظ فرام کرو چاہے اس کے لئے دو یا تین یا چار نکاح ہو جائے لیکن یہ لازم ہے کہ ایک سے زیادہ بیویوں کے ساتھ انصاف کرنا ورنہ ان سے نکاح نہ کرنا عورتوں کے مہر ادا کرو یتیموں کا مال ان کے حوالے تب کرنا جب وہ نکاح کے عمروں کو پہنچ جائے یہ دیکھ لو کہ ان میں جہنی پختگی آگئی ہو وراثت کا مال ایسے تقسیم کرو جسے اللہ نے حکم دیا ہے یہ اللہ کی مقرر کردہ حدے ہیں جنہیں توڑنا سکت گناہ ہیں اور ان حدود کی خلاف فرضی کرنے والوں کے لئے جہنم ہے اگر تمہاری عورتوں میں سے کچھ پر بہم فہاشی کا الجام ہو تو اس پر چار گواہ لازم ہیں گواہی ہو جائے تو ان کے لئے ایسا راستہ نکل آ جانے تک جس سے وہ آئندہ گناہ سے محفوظ رہے ان کے گھروں سے نکلنے پر پابندی لگا دو اور اگر دو مرد بدفیلی کریں تو انہیں دستور کے مطابق سجا دو سجا پانے کے لئے اگر توبہ کریں اور اصلاح کر لیں تو ان کے پیچھے نہ پڑو برے کام کر کے اس پر ڈٹے رہنے والوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی ایسی طرح موت کے وقت کفر سے توبہ قبول نہیں ہوگی ایمان والوں نہ وراثت کے مال کی طرح عورتوں کے وارث بننا اور نہ طلاق دینے کے وقت جو اپنی بیویوں کو مہر یا دگر مال دے چکے ہو اسے واپس نہ لینا اور ان عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرنا جن سے نکاح حرام ہے وہ یہ ہیں تمہاری ماں ہیں تمہاری بیٹیاں تمہاری بہنیں تمہاری فوفیاں تمہاری خالہ ہیں تمہاری بھتیجیاں تمہاری بانجیاں اور رضائی ماں اور دوسر شرک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی ماں اور تمہاری ان بیویوں کی لڑکیاں جس سے تمہارا جسمانی رستہ قائم ہو چکا ہے اور سگی بہو ہیں اور یہ بھی حرام ہے کہ ایک وقت میں دو سگی بہنے ہو باندیوں کو چھوڑ کر پاک دامن آجاد عورتوں سے نکاح کرنا جن کی تفصیل اوپر بتائی جا چکی ہے اس کے علاوہ واقعی سبھی عورتیں تمہارے لئے حلال ہیں جن عورتوں سے نکاح کرو ان کے مہر لازمی ادا کرنا اگر آجاد عورتوں سے نکاح کی استطاعت نہ ہو تو باندیوں کے مالک اجازت سے ان کے مہر ادا کر کے ان سے نکاح کر سکتے ہو نکاح کے بعد اگر کوئی باندی پہاشی کی مرتقی ہو تو اس کی سجا آجاد عورت سے آدھی ہے آپس میں ایک دوسرے کا مال دھوکی سے نہ خانا اگر تم بڑے گناہوں سے بستے رہے تو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ ختم فرما دے گا دوسروں کی کمائی کے حرص نہ کرو مرد عورتوں کا تحفظ فرام کرنے والے ہیں مردوں کو چاہیے کہ عورتوں پر اپنا مال کھرج کریں اور بیویاں شہر سے شرکشتی نہ کریں اگر میاں اور بیوی میں جھگڑا ہو جائے وہ ساتھ نبانا ناممکن ہو تو دونوں طرف سے ایک ایک سالس مقرر کرو اور ان کی اصلاح کی کوشش کرو اللہ کی بندگی کرو شرک نہ کرو والدین سے اور رشتہ داروں اور مسکینوں اور مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لئے کھرچنا کرو حساب کے دن اللہ ہر امت میں سے اس کے نبی کو گواہ بنائے گا کہ انہوں نے پیغام پہنچا دیئے تھے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب پر گواہ بنائے جائے گا کیا وہ سب رسول مصاق پر ایمان لائے تھے اور ان کی مدد بھی کی تھی نشے اور جنابت کی حالت میں نماز ادا کرنا منع ہے پانی نہ ملے یا بیمار ہو تو تیمم کر لو جن کو کتاب کا حصہ ملا وہ تو خود گمراہی ہیں وہ تم کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں یہودی موقع محل کو دیکھ کر اور بات کو فیر کر الفاظ بگار کر بولتے ہیں جنہیں علم کا کچھ حصہ ملا ہے ان کی حالت یہی کہ بے حقیقت چیزوں میں اور شیطان کی طرف لے جانے والوں میں ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والے کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان سے تو کافر اچھے ہیں جن کافروں کو جہنم میں داکل کیا جائے گا ان کے بدن کی خال جل جائے گی دوسری خال پیدا کی جائے گی تاکہ ہمیشہ تکلیف اور جرن میں پڑے رہے اور بعمل ایمان والے جنت میں رہیں گے جہاں ان کے لئے پاکزہ جوڑے ہوں گے اور گھنے سائیوں میں ہوں گے آمانتوں کی حفاظت کرو اور فیصلہ کرنے میں ہمیشہ عدل کرنا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اولو الامر یعنی امیر کی بھی اطاعت کرنا لیکن اگر ان میں کوئی بنیاد اختلاف ہو جائے تو اللہ اور یوں میں آخر پر ایمان کا تقاجہ یہ ہے کہ اس معاملے میں اولو الامر کو چھوڑ کر قرآن اور سنت کے طرف واپس لوٹو جو اللہ کی کتاب سے اپنے فیصلے نہ کرے وہ منافق ہے انہیں سمجھاؤ کہ اللہ نے ہر رسول کو اس لئے بھیجا کہ اللہ کی حکم سے ان کی اطاعت کی جائے اگر یہ اپنے آپ سے اختلاف میں تمہیں فیصلے کرنے والا نہ مانے تو یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب جنگ کا موقع ہو تو اس سے کترانہ بھی منافق کا کام ہے اللہ کی راہ میں مارے جائیں یا غالب ہو جائیں عجر عجیم کے مستعق ہوں گے جو کچھرے ہوئے ہیں ان بے بس مردوں عورتوں اور بچوں کو جلم سے بچانے کیلئے اللہ کی راہ میں لڑنے سے پریز نہ کرنا ایمان والے اللہ کی راہ میں کفر والے شیطان کی راہ میں لڑتے ہیں جو اللہ کی راہ میں نکلنے میں اپنی جان جانے سے ڈرتے ہیں ان سے کہو تم موت سے نہ بس ہوگے چاہے کتنی ہی مجبوط کیلوں میں ہو جب انہیں کوئی فائدہ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ کے طرف سے ہے اور جب نقصان ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے عمیر کی وجہ سے ہوا کہہ دو کہ یہ سب اللہ کے قانون کے مطابق ہے تمہیں جو بلائی بھی حاصل ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اور جو مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے عامال کا نتیجہ ہوتی ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور کوئی اگر پیٹ پھیرے تو ان پر تم کو نگرہ بنا کر نہیں بھیجا گیا ہے کچھ لوگ موپر اطاعت کی بات کرتے ہیں لیکن پیٹ پیچھے ہو کر تمہارے خلاف مشورے کرتے ہیں اللہ ان کی کانا فوسیوں کو لکھ رہا ہے تم ان کی پرواہ نہ کرنا کیا یہ لوگ قرآن میں گور فکر نہیں کرتے کہ اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اگر یہ گیراللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارے ٹکراؤ دیکھنے کو ملتے ہیں یہ لوگ ہر خبر کو فیلہ دیتے ہیں حالانکہ ان کو اہم خبر رسول یا جمعیدار تک پہنچانی چاہیے تھی تاکہ وہ ان سے صحیح نتیجہ خص کر سکیں اگر اللہ کی تم پر رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے چند ہکے سوا سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے جو کوئی بھلائی کے لئے کھڑا ہوگا تو اس میں اس کو عصہ ملے گا اور جو کوئی برائی کی حمایت میں کھڑا ہوگا تو اس میں سے اس کا عصہ پائے گا اسلامی اخلاق کا تقاجہ یہ ہے کہ جو تمہیں سلام کرے تو تم اسے بہترین طریقے سے سلام کرنا اللہ قیامت کے دن سب کو جمع کر کے حساب لے گا اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے حالت جنگ میں منافق کافیروں کے ساتھ رہتے ہیں اور ہجرت کر کے تمہارے پاس نہیں آ جاتے ان کا بھی حکم دشمنوں کی طرح ہے البتہ جن کی ایسی مجبوریاں ہیں جو ہجرت نہیں کر سکتے اور جنگ نہیں چاہتے اور تمہاری طرف صلاح کا پیغام بیزتے ہیں اس حکم سے الگ ہیں ایک تیسری قسم کے منافق کافیروں کے ساتھ رہنے والے وہ ہیں جو عام حالت میں تم سے امن چاہتے ہیں لیکن فتنے کے وقت اس میں کود پڑتے ہیں ایسے لوگ اگر تم سے صلاح کا پیغام نہ بھیجے اور جنگ میں اپنے ہاتھ نہ روکے تو ان سے دشمن فوجیوں کی مانی دی سلوک کیا جائے گا کوئی مومن دوسرے مومن کو قتل نہ کرے اس کی سجا قتل ہے لیکن اگر گلتی سے ایسا ہو جائے تو وہ ایک گلام آجات کرے اور وائرسوگ کو اس کے بدلے فدیہ دے اور جو گلام نہ پائے تو اس کے بدلے دو مہینے کے لگاتار روزے رکھے جان بوجھ کر مومنوں کو قتل کرنے والی کی سجا جہنم ہے جب اللہ کی راہ میں نکلو تو جو اپنے آپ کو مسلمان کی حصیت سے پیش کرے اس کی جبان کا یقین کرو اللہ کی راہ میں جان اور جہاد کرنے والے اور بغیر عجر کے گھر پر بیٹھے رینے والے ایک جیسے نہیں ہیں جانوں اور مال کو صرف کرنے والوں کے درجات اونچے ہیں اللہ کے یہاں کسی کا یہ عجر قبول نہیں ہوگا کہ انہوں نے مجبوری کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا تھا ان سے سوال ہوگا کہ انہوں نے حجرت کیوں نہیں کی اور مسلمان سے کیوں نہیں آمیلے البتہ جو حجرت کرنے سے معذور ہیں انہیں اللہ معاف کر دے گا حجرت کرنے والوں کو دنیا میں ہی بہتر گجر بسر میسر ہوگی اور کسی کو اگر بیچ میں موت آگئی تو اس کا عجر اللہ کے جمعہ ہو گیا حالت سفر میں جب دشمنوں کا خضرہ ہو تو نماز کا سکر لیا کرو اور حالت زنگ میں نماز اس طرح ہوگی کہ آدھے لوگ اپنا اسلح ہاتھ میں لے کر ایک رکعت نماز سجدے تک ادا کریں گے اور پھر ہڑ جائیں گے دوسرے جنہوں نے نماز نہیں پڑی دوسری رکعت کی شکل اس طرح پوری کریں گے کہ اس میں اسلح کے ساتھ ان کے ساتھ ہو پھر حالات قابو میں ہو جائیں تو پہلی کی طرح نماز پڑھو نماز ایمان لانے والوں پر پابندی وقت کے ساتھ میں فرض ہے جان بوچھ کر کسی بھی حالت میں کجا کی اجازت نہیں ہے جو کتاب تمہاری طرف نازل کے گئی اس کے مطابق لوگوں کی اقتلاف کے فیصلے کرو برائی کرنے والوں کی حمایت نہ کرنا اور وہ اللہ سے کچھ بھی نہیں چھپا سکتے وہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ راتوں کو اس کی مرجی کے خلاف چھپ کے چھپ کے مشورے کرتے ہیں ان میں سے ایک گروہ کا ارادہ تو تم کو غلط فہمی میں مفتلا کرنے کا تھا حالانکہ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پوچھا سکتے تھے عام طور پر کوپیا مشورے ہمیشہ شر ہوا کرتے ہیں سوہ اس کے کہ یہ مشورے جانے پیچانے بھلائی کے کاموں کے لیے ہو یا لوگوں میں صلاح کرانے کے لیے ہو اللہ کے یہاں شرک کی معافی نہیں ہے شرک کرنے والے حقیقت میں شیطان کو علاہ بناتے ہیں حالانکہ شیطان جھوٹی امیدیں دلاتا ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے ان لوگوں سے جو اچھے عمل کرے چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو بشرتے کہ وہ ایمان والے بھی ہوں ان کی جرابی حق تلفینہ ہوگی اس سے بہتر طریقہ کس کا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے سامنے سر جھکا دیا اور اچھے عمل کیے اور اللہ کے دوست ابراہیم کی ملت کی اتبا کی یتیموں کے ساتھ انصاف کرنا اگر کسی عورت کو شوہر کی طرف سے کسی بد سلوکی کا خطرہ ہو تب بھی رشتہ توڑنے کی وجہے کچھ شرط رکھ کر صلاح کر لینا اچھا ہے ایک سے زیادہ بیویاں ان کے ساتھ انتہا درجہ تک انصاف کرنا ایمان والوں انصاف کے علم مردار بنو چاہے انصاف کے جد خود پر پڑتی ہو جو ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر ایمان لائے پھر کافر ہوئے پھر اپنے کفروں میں بڑھتے چلے گئے تو اللہ نہ ان کی مقفرت کرے گا نہ ہدایت دے گا منافق ایمان والوں کے خلاف اپنے فائدے کے لئے کافروں کو اپنا دوستوں بناتے ہیں ان کے لئے درد و برہ عجاب تیار ہے جب تم کسی مجلس میں کفریہ باتیں سنو تو وہاں سے اڑ جاؤ اور منافقوں سے ہنشیار رہو منافق نماز کے لئے اٹھنے میں بہت قسم ساتے ہیں وہ جہنم کے سب سے نیچلے حصے میں رکھے جائیں گے سوائے اس کے جو توبہ کر لے اور اپنے عمل کی بھی اصلاح کر لے اللہ قدردان علم رکھنے والا ہے بد جبانی اللہ کو پسند نہیں ہے البتہ مجرون کی جبان سے اگر برے الفاظ نکلتے ہیں تو قابل معافی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے یعنی کچھ لوگ قرآن کو ماننے کا دعویٰ کر کے حدیثوں کا انکار کرتے ہیں کچھ حدیثوں کے حکامات کے آگے کچھ سننا گوارا نہیں کرتے ہیں کچھ لوگ کسی رسول کو مانتے ہیں اور کسی رسول کا انکار کرتے ہیں اس طرح کے لوگ کفر اور ایمان کے بیچ کی رہا نکالتے ہیں یہ تشریح ہے یہ ترجمے کا حصہ نہیں ہے اسے تمام لوگ پکے کافر ہیں اسے فرق کرنے والوں کی مثال یہ ہے کہ انہوں نے حضرت مریم پر بھوتان لگایا اور حضرت مسیح کے قتل کی ساجس کی حالانکہ وہ نہ مسیح کو قتل کر سکے نہ صلیب پر مسیح کی موت ہوئی اس معاملے میں اختلاف کرنے والوں کا معاملہ مشکوک ہو گیا مسیح کو اللہ نے اپنے پاس اکھا لیا مسیح کی موت سے پہلے اس وقت موجود تمام اہل کتاب ایمان اللہ چکے ہوں گے یہ قرآن سے ثبوت عیسی علیہ السلام کے آنے کا تمام نبیوں پر وہی کے نزول کا طریقہ ایک ہی تھا پھر اس کی کوئی گنجائش نہیں کی ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کیا جا سکے اللہ کی گوائی اس کیلئے کافی ہے کہ رسول آخر صلی اللہ علیہ وسلم پر دین میں گلو کیا مسیح اللہ کے رسول تھے وہ مریم کی طرف الکا کیے گئے اللہ کا حکم تھے اللہ کے طرف سے بھیجی گئے روح تھے اہل کتاب تسلیس کی باتیں نہ کرنا یعنی تین خدا کی باتیں نہ کرو وہ اللہ ایک ہے اور وہ ساری کائنات کے لئے وہی اکیلا کافی ہے یہ سورہ نیسا کا کھلا سائے کرام مکمل ہوا موسیقی موسیقی موسیقی